اسلام علیکم امید کرتا ہوں وہاں سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ جب سے ہم نے ویس ربانی صاحب کو 26 نومبر والے معاولے میں ایکسپوس کیا ہے تب سے ویس بھائی اپنا دماغی اتوازن کھوڑ چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھائی میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ابھی میں ان کا لیٹس انٹویو دیکھ رہا تھا وائس ٹی وی کے اوپر وہاں پر ویس ربانی صاحب نے وہی پرانی باتیں کی ہیں کہ انجلی مرزا نے میرے چہرے کا مزاق بنیا ہے میری شکل کا مزاق بنیا ہے یعنی کہ مجھے جاؤ اس واسروں نے کالیا کا ہے حالانکہ شکلیں تو جاؤ اللہ پاہ نے بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ 26 نومبر والدین انجلی مرزا مجھ سے نیچے ملنے کیوں نہیں آیا یعنی کہ اکیڈمی کے باہر سپیشل جاؤ مجھ سے ملنے کیلئے کیوں نہیں آیا تو یہاں سے میں نے جو اس کا اخلاق دیکھ لیا ہے تو خیر یہاں پر ویس بھائی کیا ویڈیو دیکھ لیں باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں حوالے سے آپ کی رنگر میری رنگر میرے محبوب کی رنگر اللہ نے دی ہے مجھے کالیا کہہ کے کہتا ہے میں اخلاق سے بات کرتا ہوں ہوتا کے مہمان دروازے پہ آئے اور یہ پانی بھی نہ پوچھے نیچے ہوتا کے ہاتھ بھی نہ ملانے آئے مگر 26 کو میں نے اس کا اخلاق دیکھ لیا تو یہ مجھے اخلاق کی کلاسز نہ دے جی تو میرے بھائیو بین اپنے ویڈیو دیکھی ہے تو یہاں پر ویس بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ پاک اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کی شکل کا مزاق نہیں بنائے آپ کی چہرے کا مزاق نہیں بنائے ہماری کیا حیثیت اور رکات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی شکل کا مزاق بنائیں آپ کے اوپر جسٹ ایک ڈائلوگ فٹ کیا گیا تھا کہ اب تیرا کیا بنے کا کالیا یعنی کہ سیچویشن ہی ایسی کریئٹ ہو گئی تھی جو جال اپنے جسٹ آپ کو پسانے کے لیے بچایا تھا وہی آپ کے اوپر جاؤ اٹھا ہو گیا تو آپ کے اوپر یہ جسٹ ڈائلوگ فٹ کیا گیا تھا نہ کہ آپ کی شکل کا اس وقت سے مزاق بنائے اور ویسے بھی آپ کا مشرہ اتلا رنگ جاؤ گورا ہے تو آپ کو جاؤ یہ کالیا کہنا اس طرح کا معاوضہ بنتا ہی نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہیے کہ 26 سوبر والدین اجلی مرزا مجھ سے نیچے ملنے کیوں نہیں آیا تو بیس بھائی آپ کو اچھے طریقے سے بارے پتا ہے کہ انجیر صاحب کبھی کسی کے لیے اکیڈمی کے باہر ہے اس سے ملنے کے لیے جاؤ نہیں آئے یہ انجیر محمد علی مزا صاحب کا غدو اور تقبو نہیں ہے بلکہ انجیر صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ٹھیک ہیں اور جیل اکیڈمی کے انظام یہ انجیر صاحب کو لاؤ نہیں کرتی کہ انجیر صاحب پبلک کے لیے اسے نیچے ہیں اس طرح آپ سب ملاقات کریں تو اخلاقاً آپ کو سوچا چاہیے تھا کہ میرے مسلمان بھائی کی جانے کو خطرہ ہے تو مجھے اس طرح کی جواب باتیں نہیں کہا چاہیے لیکن آپ نے اس طرح کا نہیں کیا بلکہ الٹا اعتراض باندھ دیا کہ بھئی آپ کا یہ اخلاق ہے یہ ہے وہ ہے یہ تو میں نے آپ کو انجیر صاحب کے پاس سے باتیں ساری کلیر کرتی ہیں اب یہاں پر ویس بھائی میں آپ کو آپ کا اپنا اخلاق دکھاتا ہوں یعنی کہ آپ دوسروں کو اخلاق قدس دیتے ہیں لیکن آپ کا اپنا اخلاق ایسا ہے کہ اللہ پاک کی پناہ ہی مانگنی چاہیے اس سے تو خیر میرے بھائی جو بھائی نے ایک ویڈیو کے اندر میں نے ویس بھائی کے اس اخلاق کو بڑے ہی بہترین دیکھیں ایکسپوز کی ہے تو یہاں پر وہ ویڈیو میں آپ کو ریاکشن کے طور پر دکھائیں لگا ہوں یہ آپ دیکھیں ذرا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جب ویس بھائی نے یہ باعث سوال کی کہ آپ کے اخلاق کی اوپر جب کالک پڑھ رہی ہے کہ مجھے اس ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اللہ کے دال میں مقدمہ رکھا جائے گا وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے بہت احسوس ہوا ہے ویس بھائی کی باتوں کے اوپر کہ یار یہ ایسا بندہ اخلاق کے اوپر بات کر رہا ہے جس نے خود اپنے مسلمان بھائی کا مزاق اڑایا ہوئے فار ایس بھائی میں آپ کو بتا دوں ویس بھائی آپ نے جر محمد عبضہ صاحب کا مزاق بنائیا ان کا جہاں وہ جینڈر تبدیل کیا ایک اچھے خاصے مرد کا جینڈر آپ نے تبدیل کیا ان کو دلہن سے آپ نے تشمیح دی آپ نے صرفہ استعمال کی کہ دلہن ابھی چھپ گئی ہے دلہن ابھی باہر نہیں آرہی دلہن کو یہ ہو گئے دلہن جہاں باہر کھڑا ہوا ہے دلہن باہر نہیں آرہی یہاں تک کہ آپ نے جہاں مہواری دلڑکیوں کا آپ کو بتا ہے کہ پیجلز کا اشو ہوتا ہے وہاں تک آپ نے اس واسعہ مزاق بنائے دلہن تو آپ کے پاس شبیس کو آرہا ہے دلہن جی کمرے سے باہر آئے نا گنگٹ اٹھائے نا ساتھ چلے نا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شبیس کو ایسا ہوتا ہے نا بعض اقت انسان کو ذہنی طور سے بھی بعض اقت کچھ خیالات آ جاتے ہیں کہ یہ میرا لگی ڈے نہیں ہے اتنا پریشر آگیا ہے وہاں کے طرف سے تو آپ اپنی تاریخ خود دیتے ہیں آپ کہتے ہیں ان تاریخ میں میں بات یہ ہے جو ہماری دلن تھی جو چھبیس کو نہیں بھار آئی اس سے ایک ٹی وی چینل نے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی دلن شریف تین مہینے تک کوئی انٹریویو نہیں دیں گی کوئی پاڈکاس نہیں کریں گی انہوں نے اہد کر لیا ہے وہ تنہائی میں چلی گئی ہے تو نہایت عدب سے آپ کی خدمت پر یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ویس بھئی یہ کون سا اخلاق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا جینڈر تبیل کرنا اس کا اس سوا سے مزاق بنانا حالانکہ انجیل صاحب دعا کو بتا ہے وہ دلن دلے والی مزال ایک جس سمجھانے کو دی تھی کہ یار ایسے مناظرے نہیں ہوتے جس سمجھانے کے لیے لیکن اس بند میں جاؤ انجیل صاحب کا مزاق بنائیا دوسری بات ہے انہوں نے میرے باہر بہنوں انجیل صاحب کی والدہ کا مزاق بنائیا انہوں نے کہا کہ میں امی سے لکھوا کے آگیا ہوں کہ ہاں جی اب میں مناظرہ کروں گا یعنی کہ اس طرح ویس بھائی نے انجیل صاحب کے والدین انکہ ان کی فیملی کو ٹالٹ کیا صرف علمی اختلاق کے بنیاد کے اوپر تو ویس بھائی یہ کونسا اخلاق ہے تیسرا میرے باہر بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے انجیل صاحب کے سٹوڈنٹ کو یہ بات کہی کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ان کی بات کے ساتھ اگری نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ بابا پرست ہیں یعنی کہ یہ انجیل پرست ہو گئے ہیں انجیلی میزہ کی یہ پرستیش کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ان کے بابا نے جن کی پرستیش کرتے ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کالیا اور انہوں نے جو ان کے بابا نے جن کی پرستیش کرتے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کتنا خطوناک کھیل کھیلا ہے کہ انجینل صاحب کو سٹونٹ کی آواز سے پرستیج مطلب آپ دیکھیں کہ عبادت والا سسٹم پر شرک کے ساتھ ہمیں جاؤ لیڑ کیا ہے تو آپ نے اتنا بڑا جاؤ بہتان انجینل صاحب کو سٹونٹ کے اوپر لگا دیا ہے جنہوں نے آپ کی بات کے ساتھ اگری نہیں کیا تو مطلب کہ جو بندہ آپ کی بات کے ساتھ اگری کرے گا آپ اسے جاؤ ٹروسلاور کہیں گے اور جو بندہ آپ کی بات کے ساتھ اگری نہیں کرے گا نا آپ اس کو جاؤ پرستیج والا کہیں گے کہ یہ انجل مزا کی پرستیج کرتا ہے اس کی بات کرتا ہے عویس بھئی یہ کون سا اقلاق ہے اب آپ نے ہمارے اوپر یہ بہتان لگایا تو انشاءاللہ ہم بھی روزہ قیامت اللہ کے دالنے پیش کریں کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارے اوپر بہتان لگایا تھا کہ ہم نے انجل مزا کی پرستیج کیا یا اللہ یہ تو بتا دے کہ ہم نے تیری بات کیتی یہاں پہ انجل مزا کی بات کیتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر آپ کا کیا بنے گا تو یہ تین بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کو اس واضح کے انواع دی ہیں تو اب اویس بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سے اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں میں نے تو اس ساری باتوں سے یہ result نکالا ہے کہ اویس بھئی آپ مزاق برداشت نہیں کر سکتے آپ مزاق کر لیتے ہیں اگلے بندے کو لیکن آپ برداشت نہیں کر سکتے تو اسی واضح سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے نہائی تدب سے نیکس کسی بندے کا مزاق نہ اڑائیے گا کیونکہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کا مزاق بھی برداشت کر سکیں جی تو ویس بھئی یہ ہے آپ کا اخلاق تو میری یہاں پر آپ سے ہاتھ جو کا ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح مظلومیت کا کارڈ کھیل کر عوام کو بے کو بنانے کی کوشش مت کریں آپ کو بھی اس واضح سے پتا ہے کہ آپ اس محولے میں جھوٹ بول رہے ہیں خیر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پک آپ کو اس واضح ہدایت دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ